جناہ ہسپتال دو مختلف واقعات میں میدان جنگ بن گیا پولس کا خاتون اور بیٹوں پر مبینہ تشدد ہوائی فائرنگ دوسرے واقعے میں مریض کو چیک نہ کرنے پر لواحکین نے ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا پنجاب یونیورسٹی کے اسوسیٹ پروفیسر کی گھناؤنی سازش بے نکاب سی پیک پر لکھی گئی کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شائع کر دیا گیا ڈاکٹر آن آئجاز نے صفحہ 152 پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجاب یونیورسٹی پریس سے چھپایا گیا بائیس چانسلر کا نوٹے اس تحقیقات کا فیصلہ کتابیں واپس منگوانے کا حکم ایسے چوز کی تائناتی کے بعد نئے انچارز انویسٹیگیشن بھی آ گئے 31 انسپیکٹرز انویسٹیگیشن سینٹر، ای بی ایل ایس اور سی آئی اے میں تائنات تمام انسپیکٹرز کو کلہ گجر سنگھ میں انٹرویو لینے کے بعد تائنات کیا گیا ٹرافک کنٹرول کرنے والے پیٹرول چوری کرنے لگے پیٹرول چوری میں ملاویس وارڈن شہزاد کے خلاف مقدمہ درج ٹرافک وارڈن ایک ہی کارڈ پر پانچ موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلواتا رہا انکوائری میں ایک قصور وار ثابت ہونے پر وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا موڈل ٹاؤن میں نون لی کے اجلاس کی اندرونی کہانی لہو نیوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید توصیف شاہ کو ڈانٹ پیلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھے ماضی کی طرح تعلق ختم نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی ایک سو چوبن میں فال رہنے کی تنبی منع کیا تھا پھر بھی اپنے الیکشن لڑا حمزہ شہباز توصیف شاہ پر برہم اقتدار جانے کے غم سے خادم اعلی حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربوں بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے خربوں ضائع کیے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی پی ٹی آئی کار کنان سے ملاقات میں گفتگو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیرعالہ کی گاڑی بھی رک جائے گی وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کی نئی ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیرعالہ اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائیڈ پر روک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیرعالہ پنجاب ایم ایم عالم روٹ پر پلازے میں آتے زد کی ابتدائی ریپورٹ جاری آگ میزنیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تینتالیس افراد کو باحفاظت پلازے سے نکال لیا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث جاں بہاک ہوا ابتدائی ریپورٹ میشن بیوٹیفول مال روڈ اور ہال روڈ چھٹی کے روز بھی انتظامیہ انیکشن میٹرو پولیٹن کارپریشن اور زلہ انتظامیہ کا ہال روڈ پر مشترکہ آپریشن جہازی سائز کے سائن بورٹز اتارے گئے موسیقی غیر قانونی مذہبہ خانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مکروح کاروبار فوڈ آثورٹی کے بکرمنڈی لام اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذہبہ خانے سیل چھتی سو کلو مزرے صحت گوشت قبضے میں لے لیا نصیر آباد میں محفل ملاد کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا چھے افراد نے آصف نامی شخص کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لہو نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نے ایکہ روائے کے لیے تھانے میں درخواست دے دی سندر میں تیز رفتار بس کی گھتا گاڑی کو ٹک کر سبزی فروخت کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جاں بہا لوہ حکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جیم شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں دو گیش ٹاؤن میں چور سوپر سٹور کا صفایہ کر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج لہو نیوز کو محصول کماہا روڈ پر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکو نے لوٹ لیا تلائی زبرات نقدی موبائل فون لوٹ کر فرار کوٹ عبد المالک کے علاقے فیکٹری ایریا میں تین مسلہ ڈاکو شہری سے چھلاک روپے چھین کر فرار پولیس ڈاکووں کو پکڑنے میں ناکام محرم الحرام کی دوران امن و امان کی بہتر صورتحال کے لیے پولیس کا سیول لائنس ڈیویزن میں سرچ آپریشن دوران اپریشن امام بارگاہوں کے گرد و نواب میں چیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شناخت قوایت کی جانچ پر تال بھی کی گئے پنجاب ریونیو اتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی بی آر اے نے دماغ سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کے ٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھی اور ریس کلب میں ہفتہ وار گھوڑ دوڑ ہزار میٹر ریز مائنڈنگ نامی گھوڑی نے جیت لی شائکین کی بڑی تعداد مقابلوں سے لطف اندوز ہوئی آٹھ سو میٹر ریز گھوڑے کم ہونے کے باعث منسوخ کرتی گئی موسیقی